دوستو سوگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنی چینل اجازہ میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہا ہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا قطر کا ایمپلائمنٹ ویزا بھی بند ہو گیا ہے یا پھر اس کی کیا اف ڈیٹ ہے ویڈیو کو دور دوستو اہن تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور دوستو کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں اور گل سے کوئی بھی جانکاری پانا چاہتے ہیں جوب پانا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں اپنے مسلم ویور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیس دوستو نماز پڑھنا شروع کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور دوستو کہ اگر آپ کو امیگریشن کرانا ہے میڈیکل میں ہیلپ چاہیے یا پھر اپنا آفر لیٹر چیک کرانا جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں وہ کتھر سے جوڑی ایک بہت اہم خبر دینے والا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کا سوال آ رہا تھا کہ ان کا ایمپلائیمنٹ ویزا لگا ہوا ہے لیکن ابھی کیو ایسی نہیں ہوا یا پھر دوستو ایمپلائیمنٹ ویزا لگ چکا ہے ریڈی ٹو پرنٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جو ہے پرنٹ نہیں ہوا یا پھر دوستو ابھی جو ہے ایمپلائیمنٹ ویزا لگنے والا ہے تو کیا ہم لوگ جو ہے اکٹوبر کے بعد جا پائیں گے کی نہیں کیونکہ اگر ابھی ویزا ریڈی ٹو پرنٹ بھی نہیں آیا ہے تو فلائٹ ہوتے ہوتے تو اکٹوبر اینڈ ہو جائے گا نومبر ہو جائے گا تو دوستو اس صورت حال میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کتر کا جو ایمپلائیمنٹ ویزا ہے جی ہاں دوستو جو ورک پرمیٹ ویزا ہے دو سال والا جو ویزا ہوتا ہے وہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے جی ہاں دوستو اور وہ جو ہے ایک نومبر کے بعد بھی کھلا رہے گا جی ہاں دوستو جو کتر کا ایمپلائیمنٹ ویزا ہے وہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور وہ جو ہے ایک نومبر کے بعد بھی کھلا رہے گا لیکن دوستو اگر آپ لوگ ابھی جائیں گے ہے کوئی بھی ڈاکیومنٹ ایکسٹر نہیں لگے گا لیکن دوستو اگر ہاں آپ لوگ ایک نومبر کے بعد جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کمپنی سے یا اپنے ایمپلائیر سے یا اپنے کفیل سے لازم جو ہے ورگ پرمیٹ چاہیے رہے ورگ پرمیٹ لینے کے بعد ہی آپ لوگ کی قطر میں انٹری ہو یہ ہو سکتا ہے ایک نومبر سے ہو کیونکہ ابھی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے لیکن ویزا ہاں کھلا رہے گا ویزا الحمدللہ پورے باروں مہینے کھلا ہوا ہے جو صرف ابھی بند ہے وہ ویزٹ ویزا ویزا اور دوستو فیملی ویزا بزنس ویزا بند کیا گیا ہے باقی سارا ویزا جیسے کہ جیسے چل رہا تھا ویسے کہ ویسے چلے گا جو ایمپلائیمنٹ ویزا نکل رہے تھے وہ ویسے کہ ویسے ہی نکلتے رہیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئے تو چلنل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی ویوز مشو کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں ٹیک کیر گوڈ بائی